vino students welcome once again in sundersers classes how are you hope you all will be fit and fine students میں sundersers ایک بار پھر سب کا سواگت کرتا ہوں sundersers classes میں تو سٹوڈنٹ آج ہم جو ہم نے لی ہے مارٹل ویل اور شیل آج جو ہم مارٹل اگجری لے رہے ہیں جو ہم سول کرنے جا رہے ہیں وہ ہم آج کریں گے ویل اور شیل کے بارے میں دیکھیں ویسے تو جنرلی ویل اور شیل کے بارے میں آپ سب کو پتا بھی ہے کہ ہم فیوچر کا استعمال کرتے ہیں اس کے لیے لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم جب ہم اس کو موڈل آگزریز کے بارے میں جب ان کا یوز کرتے ہیں تو کچھ ایک تھوڑی بہت ہمارے پاس ایسی کمپلیکیشنز جو ہے ہوتی ہیں اکثر سٹوڈنٹس کو پریشانی آتی کہ کہاں ہم نے ویل اور شیل کا پریوک کرنا ہے تو سٹوڈنٹس آج میں آپ کے انہی ڈاؤٹس کو بلکل کلیر کروں گا اس ویڈیو کے مادم سے ویڈیو کو لازت تک ضرور دیکھئے تو سٹوڈنٹس لیجئے ہم اپنا لیسن شروع کر لیتے ہیں سٹوڈنٹس سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ہم نے لیتے ہیں ہم ویل اور شیل تو سب سے پہلے جو اگر ہم اس کا یوز کے اگر ہم عاملے میں لے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کیونکہ ویل اور شیل کا پریوگ ہم سیمپل فیوچر کے اندر یعنی فیوچر انڈیفنیٹ کے اندر یعنی سیمپل فیوچر کے اندر ہم اس کا پریوگ کرتے ہیں اور کرتے کس میں ہیں یہ چیز دھیان رکھنے آپ نے کہ اگر ہمارے پرسٹ پرسن ہے سبجیکٹ کیونکہ یہ چیز دھیان رکھنا ہے کہ ویل اور شیل جو ہے وہ سبجیکٹ کے پرسن پر ڈیپینڈ کرتا ہے پرسن کا دھیان رکھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہوتا ہے فرسٹ پرسن اگر آپ کا پاس سبجیکٹ ہے تو فرسٹ پرسن میں ہم نے کرنا ہے شیل کا پریوگ اور اگر آپ کے پاس سیکنڈ یا تھرڈ پرسن ہے تو وہاں آپ نے ویل کا پریوگ کرنا ہے اس چیز کا آپ نے ویشیش طور پر دھیان رکھنا ہے کہ ویل اور شیل کا یوز ہم نے اس میں کرنا ہے اب جیسے ایکزامپل کے طور پر کس کے لیے کہ جب ہمیں کوئی ایکسن یا انسیڈنٹ ایکسپریس کرنا ہے میں سیمپل فیوچر ہو اور سیمپل سٹیٹمنٹ ہے اگر ہم نے ایکسپریس کرنی ہو تو وہاں ان پرسٹیوں میں ہم ان کے ساتھ یہ پرسٹیتیں یوز کرتے ہیں ایکزامپل دیکھیں اس میں سے جیسے ہی ویل ہیلپ یو تو یہاں کیا ہے ہی ہمارا کیا ہے تھرڈ پرسن ہے اس کے ساتھ ہم نے ویل کا پریوگ کر دیا اسی پرکار سے کر دیکھیں آئی شیل اوپن در گیٹ تو آئی فرسٹ پرسن ہے فرسٹ پرسن ہے ہم نے شیل کا پریوگ کر دیا ہی ویل گو دیئر آئی شیل آئی شیل گو دیئر تو یہاں پر ہے یا وی شیل ڈو دس ورک ایجی لی تو اس پرکار کے جو ایکزامپل ہمارے وہ ہمارے سیمپل فیوچر کے ہیں جہاں کہ اس سبجیکٹ جو ہے اگر فرسٹ پرسن ہے تو شیل اور سیکنڈ تھرڈ پرسن ہے تو ویل کا پریوگ ہم کریں گے اب آگے تھوڑا سا اس پوائنٹ کو آپ گوھر سے دیکھیں سٹوڈنٹس کہ یدی یہاں تو تھا یہ سیمپل جو سٹیٹمنٹ آف سینٹنس ہمارا جو سیمپل سٹی تھی جس کے اندر کسی پرکار کا جو ہے کوئی ایک الگ نہیں بلکہ سیمپل ایکشن یا پھر انسیڈنٹ وغیرہ کا ورنن تھا لیکن اگر کسی سینٹنس میں ڈیٹرمنیشن آجائے پرومیس آجائے تھریٹ آجائے یا ویلنگ نیس اگر ایکسپیس کیا جائے تو پھر یہاں پر تھوڑا سا دھیان رکھنا آپ نے کیا کہ وہاں ہم نے فرسٹ پرسن کے ساتھ ویل اور سیکنڈ اور تھرڈ پرسن کے ساتھ شیل کا پریوگ کریں گے یعنی یہ جو کنڈیشن تھی ہے ہماری یہ بلکل ایک ریسی پروکل ہو جاتی ہے بلکل اُلٹی ہو جاتی ہے کہ یہاں فرسٹ پرسن کے ساتھ ہم نے ویل اور سیکنڈ اور تھرڈ پرسن کے ساتھ شیل کا پریوگ ہم کرتے ہیں کب یہاں کسی سینٹنس میں ڈیٹرمنیشن ایکسپیس کیا گیا ہو پرومیس ہو، تھریٹ ہو یا پھر ویلنگ نیس ہو تو وہاں ہم نے یوز کرنا ہے اُلٹا ایکزامپل دیکھیں جیسے تو یہاں کیا ہے یہ ایک ڈیٹرمنیشن بھی ہے امید ہے کہ وہ اس بار پرثم آئے گا یا میں کہہ دوں اس بار میں پرثم آؤں گا تو یہ کیا ہے ڈیٹرمنیشن ہے تو اگر ڈیٹرمنیشن ایکسپیس کیا جائے تو وہاں آپ نے فرسٹ پرسن کے ساتھ ہم نے ویل کا پریوگ کرنا ہے اسی پرکاجے سے یہ کیا ہے میں تمہیں مار ڈالوں گا وہ تمہیں کورٹ میں دیکھے گا تو یہاں اس پرکاج کی ثریٹ ہے یہ دھمکیاں ہیں تو اس پرکاج کے سینٹنس کے لیے اپنے اس پرکاج ہم نے فرسٹ پرس کے ساتھ ویل کا پریوگ ہم کرتے ہیں اب نیکسٹ میں سوری یہاں پر ہم نے دیکھئے یہاں ہم نے ہی کے ساتھ شیل کا پریوگ ہم نے کرنا ہے اسیس کا تھوڑا دیا رکھنا ہے یہاں ہی کے ساتھ شیل کا پریوگ آپ نے کرنا ہے اس میں نیکسٹ ایکزامپل میں دیکھئے تم اس بار پاس ہو جاؤ گے تو یہ کیا ہے ہوپنیس ہے وہ بھی ہے یا ایک پرومیس بھی کر سکتے ہیں کسی سے ہم نے کیا گیا تو اس پرکاج سے یا ہیوں سیکنڈ پرسن کے ساتھ ہم نے شیل کا پریوگ کر دیا اسی پرکاج سے دیکھئے تھرڈ پرسن ہے دے تو دے کے ساتھ دے شیل ہیلپ یو یہ بھی ایک پرومیس ہے ویلنگنیس بھی ہے اس میں تو اس پرکاج سے اپنے اس چیز کا دہار رکھنا کہ اگر سینٹینس سٹیٹمنٹ سیمپل ہے اگر سیمپل ایکسن یا انسیڈینٹ کا جکر ہے تو وہاں فرش پرسن کے ساتھ شیل اور سیکنڈ اور تھرڈ پرسن ویل کا پریوگ کرتے ہیں لیکن اگر کسی سینٹینس میں ڈیٹرمنیشن ہے پرومیس ہے تھریٹھ ہے یا ویلنگنیس ہے وہاں آپ کو آپ نے فرش پرسن کے ساتھ ویل اور سیکنڈ اور تھرڈ پرسن کے ساتھ شیل کا پریوگ کرنا ہے تو تو کچھ دیکھتے ہیں ہم اور اگزیز جو ہے اس کے رول سے کہ شیل اور ویل کا یوز اور کن پرستیتیوں میں ہم کرتے ہیں اگر کسی سینٹنس میں اگر کسی سینٹنس میں بی اوبلایزد بی گریٹفول بی فورسٹ بی کمپیل بی ایٹ ایلاؤس بی ایبل یا بی اینیبل جیسی فریز اگر آتی ہیں تو وہاں آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے وہاں شیل کا یعنی فرسٹ پرسن کے ساتھ ہم نے ہمیشہ ہی شیل کا پریوگ کرنا ہے یہاں چاہے کوئی بھی کنڈیشنین کے ساتھ ہمیشہ آپ نے شیل کا پریوگ ہی کریں گے جس لائک آئی شیل بی اوبلایزد بی ایو اسی پرکار سے آئی شیل بی ایبل ٹو ڈو ایٹ تو یہاں آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا کہ اگر یہ فریزیز اگر کسی سینٹنس میں آتی ہے تو وہاں آپ نے فرسٹ پرسن کے ساتھ ہمیشہ ہی شیل کا پریوگ آپ نے کرنا ہے یہاں ویل کا پریوگ کسی بھی پرستی میں رونگ مانا جاتا ہے جیسے ہم تو عام طرح پر آئی ویل بی اوبلایزد تو یہاں یہ سینٹنس آپ کا گرامیٹیکلی رونگ مانا جاتا ہے یہاں آپ نے ان فریزیز کے ساتھ آپ نے ہمیشہ شیل کا پریوگ کرنا ہے اس کے بعد جو بات آتی ہے اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں جو رول میں کہہ سکتے ہیں لیٹس یا پھر لیٹس یعنی لیٹس یا پھر لیٹس سے جو سینٹنس شروع ہوتے ہیں اور اگر ان کا کوسن ٹیگ بنانا ہو کیا کرنا ان کا اگر سینٹنس کا ہم نے کوسن ٹیگ بنانا ہو تو یہاں ہم نے درندہ کھنا ہے کہ ہم شیل کا پریوگ کرتے ہیں ویل کا پریوگ یہاں نہیں کریں گے جیسٹ لائک لیٹس ڈرائیب لیٹس ڈرائیب تو شیل وی تو یہاں ہم ہم ہمیشہ ہی شیل کا پریوگ کریں گے یہاں پر اس چیز کا جہاں رکھنا ہے شیل وی ہم شیل کا پریوگ کریں گے کوئی اور بھی اگزامز جیسے لیٹس پلی تو یہاں پر بھی کیا کریں گے ہم شیل وی لیٹس ڈو ایٹ شیل وی تو یہاں پر ہم ہمیشہ ہی کیوں کرتے ہیں اس کا ریجن سمپلی بات ہے کیونکہ لیٹس لیٹس یعنی اس سے فرسٹ پرسن آتا ہے اس میں ہمیشہ اور فرسٹ پرسن کے ساتھ آپ کو پتا ہمیشہ شیل کا پریوگ کرتے ہیں تو کوسٹن ٹیک بناتے ہیں ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا آپ نے کہ ہم ہمیشہ ہی شیل کا پریوگ کرتے ہیں ایک اس میں جو ہے آگے جو ہے اس چیز کا تھوڑا سا ایمپورٹنٹ اور اچھی جاتا ہے کہ ہماری کنڈیشنل کلوز آتی ہے ایک ہمارے سینٹینس ہوتے ہیں جس میں کنڈیشن ہوتی ہے کنڈیشنل سینٹینس جو ہمارے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی آپ نے اس چیز کا دھیان دکھنا ہے ہمارے کے ساتھ جو سٹیکچر ہوتی ہے بس 왜 بہت بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو کنڈیشنل سینٹینس ہوتا ہے اس میں ہمیشہ ہی آپ نے کیا دان رکھنا ہے کہ فرسٹ پارٹ جو اس کا جو ہے وہ پریزنٹ انڈے فنیٹ میں ہوتا ہے پریزنٹ indefinity میں ہوتا ہے اور جو second part ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہی آپ کا will plus v1 کا پریوگ ہوتا ہے means future indefinity میں ہوتا ہے تو اس چیز کا جان رکھنا وہاں آپ نے ہمیشہ will کا پریوگ کرنا ہے نہیں second part میں conditional sentence میں will کا پریوگ آپ کریں گے جیسے example if i come if i come یہ if conditional clause ہے یہ ہمارے if clause ہے اور یہ ہماری main clause ہے یہاں کیا ہوگا i will help you یا shell کا پریوگ نہیں بلکہ یہاں پر ہم will کا ہی پریوگ کریں گے اس چیز کا آپ نے رکھنا اس بات کو اور example بھی آپ نے ستے if it rains if it rains it will grow more تو یہاں پر ہم نے will کا پریوگ کیا گیا ہے تو اس چیز کا جان رکھنا conditional sentence کے اندر یہ جان رکھنا کہ sentence اگر آپ کا conditional ہے if clause بڑا ہے تو if clause آپ کی جو ہے وہ present indefinite میں ہوگی اور جو main clause ہوگی وہ آپ کی future indefinite میں will کا پریوگ کیا جائے گا اس میں یہ ایک بہت ہی important جو ہے topic ہے جو point ہے ہمارا will اور shell کے پریوگ سے سمبندیت اخر میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ shell کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ shell کے اندر بھی جب کوئی اگر کسی sentence میں suggestion express کرتا ہو اگر کوئی sentence interrogative sentence ہے اگر کوئی جان رکھنا ہے اگر کوئی sentence interrogative ہے اور interrogative sentence ہوتے ہوئے اگر وہ کسی suggestion کو express کر رہا ہے اگر کسی interrogative sentence میں کوئی سجہاؤ دیا گیا ہے suggestion express کیا گیا ہے تو وہاں ان پستیتیوں میں آپ نے دھیان رکھنا ہے ہم shell کا پریوگ کریں گے وہاں ہم shell کا use کریں گے example جیسے shall we go there کیا ہمیں وہاں جالا چاہیے shall I help you تو یہاں کیا ہے suggestion ہے shall I open that door کیا میں دروازہ کھول دوں تو یہاں پر بھی کیا ہے یہ ایک suggestion ہے interrogative sentence ہے اس بات کا دھیان رکھنا کہ اگر sentence interrogative ہے اور اگر اس sentence میں suggestion express کیا جا رہا ہے تو وہاں آپ نے shell کا پریوگ کرنا ہے یہ ہمارا جو ہے point تھا shell کا جو آپ نے یاد رکھنا ہے تو students یہ ہمارا آج کا shell اور will کا تھا کہ امید ہے کہ shell اور will کے بارے میں آپ کے کوئی بھی doubt اگر ہیں تو وہ آج کلیر ہو گئے ہوں گے تو students آج کے لیے اتنا ہی پھر ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں نئے کچھ points کے ساتھ نئی کچھ ویڈیوز کے ساتھ کچھ نئی چیزوں کے ساتھ till then have a nice day thank you موسیقی از پیش ساتھ بیox نئی چھ ساتھ استال ju رک� رکھر топ البل тов بد eremi ساتھ